السلام علیکم آئیٹو فیملی ویلکم بیک ٹو بائی چینل سب لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیلیت سے ٹک ٹک خوش باش ہوں گے تو آج ہمارا جوہنا ایمین ایوینٹ کا ڈے تھا مطلب جوہنا نکا ڈے تھا اور آج ہی دن جوہنا نکا یہ سرمنی ہمارے گھر میں ہونی تھی جوہنا یہاں پر سب کے ڈریسز جوہنا ہینگ ہوئے میں ہیں اور آج کا جو ولوگ ہے آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ کلیر کروں گی بہت ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ کرتی چلوں گی تو یہاں پر سب سے پہلے تو جوہنا میری ڈروم کی حالت دیکھ لیں اس طرح سے جوہنا کچھ برا حال ہوا ہے کیونکہ سب کے کپڑے سب کا سمان بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے اور یہاں پر جوہنا میں نے آپ لوگ کچھ دنوں پہلے جو اپنا نیکا کا ڈریس دکھایا تھا جو کہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ پسند بھی کیا تھا بہت بہت شکر ہے تینکیو سو مچ تو یہاں پر جوہنا وہی ڈریس میں نے رات کو ہی پریس وغیرہ مطلب باجی سے کروایا تھا اس کو سٹیم آئرن سے دین اس کے بعد جوہنا اس کو اس طرح سے ہنک کر لیا تھا کیونکہ سب سے مجھے نکلنا تھا سارا ہون کے لئے یہاں پر جوہنا جھانگیر سو رہا ہے مطلب وہ میرا ساتھ 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 رہتا ہے بلکل بھی مطلب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک سونا بھی اس کا میرا ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر جوہنا پس میں سوپہ اٹھی ہوں فریش ہوئی ہوں اور اس کے بعد جوہنا مجھے ناشتہ کرنا ہے کیونکہ مجھے سالون والی نے کہا تھا کہ تین سے چار بجے تک اینی ہاؤ آپ نے آ جانا ہے مجھے سات بجے سالون سے فری ہونا تھا اور جوہنا مطلب یہ سین تھا کچھ تو یہاں پر نا بس میں صبح اٹھی ہوں اس کے بعد جوہنا میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی کہ وہ سلینڈر گیس نہیں آ رہی تھی سلینڈر سے میں ناشتہ بنا رہی تھی تو اس کی آج جوہنا مجھے بس آئیڈیا نہیں ہو پا تھا تو میرا انڈا خیر تھوڑا سا جڑ گیا تھا لیکن میں نے کہا چھوڑو کھالو بس شکر ادا کر کے اس کے بعد جوہنا بس ابھی آج کل تو یوں فی الحال جوہنا کام بہت زیادہ چل رہے ہیں لیکن آج جوہنا گھر میں ہی ایونٹ تھا تو اس لیے بہت سارے آج ہم لوگوں نے کام کرنے تھے مجھے نا پھر ناشتہ کرنے کے بعد بس میرے دماغ میں چل گیا تھا مجھے ہی کام بھی کرنا ہے وہ کام بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے تو ویسے تو جوہنا اب یہاں پر حسین بھی صبح ہی صبح مستار ہے مطلب وہ ہی سستار ہے کیونکہ بچے نا لیٹ نائٹ جاگتے ہیں پھر لیٹ اٹھتے ہیں تو اس لیے بھئی بچے تو بچوں کا ایسا ہی کچھ رہتا ہے ہم لوگ جلدی صبح اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو نیکہ سے ایک دن پہلے جوہنا میں نے اپنی سارے تیاریاں کر کے رکھ لی تھی جو آپ لوگوں میں نے ڈریس دکھایا تھا وہ میں نے باجی سے پریس کروایا اس کے بعد جوہنا مطلب امی نے جو مجھے پنگ بیک دیا تھا جو دبائی سے لے کر آئی تھی وہ اس کے اندر میں نے سارے اپنا سامان مطلب جوہنا پیک کیا جو کہ مجھے سالون لے کر جانا تھا کیونکہ جوہنا پھر سالون میں اگر کوئی سامان بھول جائنا تو پھر وہ کوئی بھی گھر سے کوئی بندہ آتا نہیں ہے دینے آسانی سے مطلب بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لیے امی نے کہا تھا اپنا سارا سامان جوہنا ایک دن پہلے ہی سارا مطلب پروپر طریقے سے ریڈی رکھنا اور پیک کر لینا تو بیگ میں کیا کیا رکھا یہ بھی آپ لوگوں میں آگے چل کر دکھاتی ہوں ولوک آئینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر فیلحال جوہنا تیاریاں چل رہی تھیں دن کا کچھ یہ ٹائم ہو رہا تھا اور امی اور باجی نماز عطا کر رہی تھی اور پاپا جوہنا باہر ٹینٹ فگیرہ کا کام کروا رہا تھے کیونکہ جوہنا ہمارے گھر میں آج ایوینٹ ہونا تھا اور یہ منٹ ایوینٹ تھا مطلب شادی میں سب سے زیادہ منٹ یہی والا ایوینٹ ہو رہا تھا اس کے بعد جوہنا یہاں پہ عباد بھی سو رہا تھا کیونکہ بچے جوہے وہی میں نے آپ جیسے بھی آپ لوگوں پتا ہے کہ لیٹ تھوڑا جاگتے ہیں اور لیٹ سوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں یہ ہوتا ہے بڑھو گا تو پھر بھی یہ ہوتا ہے چلو لیٹ سو گئے لیکن ان کو کام کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ صبح جلدی اڑی آتے ہیں یہاں پر جوہنا سالون سے نکلنے سے پہلے جوہنا میں نے سپیہ کا کھلا بکرا منگوا لیا تھا جو کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کام کر کے امی نے کہا تھا کہ یہ نکلنا تو یہ جوہنا یہ بہت ہی کوئی معصوم پیارا سا بکرا جوہنا یہ آگیا تھا اب اس پر حالات لگا کے اس کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد میں جوہنا گھر سے نکلوں گی تو یہاں پر چل رہے ہیں بہت سارے گھر کے کام تو فیلحال جوہنا مجھے اکیلے سالون جانا تھا کیونکہ گھر میں سب ہو رہے تھے تیار مطلب سب کو تیار جوہنا وہ گھر میں ہونا تھا بس مجھے ہی سالون جانا تھا اکیلے تو اس لینا بس میں صبح اوٹی ہوں فریش ہوں ہوں اس کے بعد جوہنا ناشتہ کیا ہے نماز ادا کری ہے اس کے بعد جوہنا بکرا بکرا آگیا تھا ان کاموں میں لگ گئے اپنا بیک پیک کیا اور اس کے بعد جوہنا مجھے اپنے لئے مطلب سالون کے لئے نکلنا تھا تقریباً تین سے چار بجے تک وہی تین بجے تیاری پکڑتے ہیں تو چار 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 اس طرح کا ٹائم ہو ہی جاتا ہے اور مجھے جوہنا سات بجے فری ہونا تھا سالون سے اس لیے تو یہاں پر جوہنا بس صفائے فائے بھی چل رہی تھی گھر کی اور اس کے بعد جوہنا بس میں باوکا سے گئی تھی اب چلیں تو یہاں پر جوہنا پھر میں نے امی کی ایک شال جوہنا وہ لپیٹی تھی اب آیا نہیں پینا تھا کیونکہ مجھے نا پھر وہ بس شال لے لی تھی میں نے اور اسکاف پیل لیا تھا یہاں پر پانی کی بوٹل بھی رکھ لی ہے اپنے بیگ میں میں نے تمام سامان رکھ لیا تھا جیسے کہ لینس رکھ لیا تھے اور جوہنا جیلری وغیرہ جتنی بھی تھی وہ سب کچھ میں نے رکھ لیا تھا مارکر وغیرہ رکھ لیا تھا ان چیزوں کی مجھے بہت ضرورت تھی اس لیے سالون میں اس کے ساتھ پانی کی بوٹل بھی رکھ لی تھی اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ سینڈل وغیرہ سب کچھ میں نے مطلب وہ سینڈل وغیرہ جو تھی وہ تو میں نے نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ میں گھر آ کر ویر کرتی اس لیے یہاں پر امی جو ہے نا سامان چیک کر رہی ہے کہ جو ہے وہ پروپر سامان رکھا بھی یا نہیں رکھا اس بیگ میں ایک تولیا رکھی ہوئی تھی تو امی کہنا لگی یہ تولیا کیوں لے کر جا رہی ہو میں نے کہا یہ رکھی ہوئی تھی تو میں نے نکالنے کی ذہمت نہیں کی اس لیے جو نا میں اس کو لے کر جا رہی ہوں امی نے کہا اس کو نکال دیا پھر یہاں پر جو نا امی سارا سیٹوٹ دیکھ رہی تھی کہ جوڑی ساری لے کر جا بھی رہی ہے کوئی تیز بھول مت جانا کیونکہ واپس تمہیں سالون میں دینے آنے کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ سب لوگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں پاپا کو بلایا اور پھر پاپا کے ساتھ جو ہے نا میں گئی سالون دن کے ٹائم تقریباً میں نکل گئی تھی بس جلدی سے تو بس یہ ہے اور ایک عجیب سی فیلنگ بھی ہو رہی تھی لیکن بس جو ہے نا دل میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوئے اور دعائیں لے کر اور امی جو ہے نا تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی جب میں گھر سے جا رہی تھی میں نے کہا رہے بھائی میں آ رہی ہوں آج بس نکا ہے تو ابھی ایموشنل مت اور مجھے بھی مت کرو اس کے بعد جو ہے نا بس میں سالون سے گھر سے نکلی ہوں سالون کے لیے تو ہمیں بیلکنی میں کھڑی بھی تھی اور بس ٹا 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 کر رہی تھی اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر سالون میں آ گئی ہوں فائنلی اب یہ بڑے مسئلہ ہوتے ہیں بھائی سالون والی نا بڑے جلدی کا ٹائم دے دیتی ہیں کہ آپ اتنے بجے آ جانا یا اتنے بجے آ جانا لیکن پھر وہ مطلب بلا کرنا بٹھا دیتی ہیں کافی در تک کوئی بٹھا کر رکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مہندی مجھے لگانی نہیں تھی کیونکہ جو ہے نا شادی تھوڑے سے دنوں میں ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جھگاڑ کیا کہ چلو نکا پہ جو ہے نا ہم لوگ کچھ تو لگائیں تو ہم نے کیا کیا مطلب میں نے کیا کیا ریڈ مارکر ہوتا ہے نا پرمننٹ مارکر وہ مانگوا کے اس سے مہندی والا ڈیزائن بنوا دیا مطلب ٹکیا مطلب یہ ایسے لگے کہ یہ مہندی ہے اور یہ لال کا لگا مطلب یہ بہت زیادہ کوئی نائس لگ رہی تھی اس میں پکچرز بھی اچھا جنگی جو لگے کہ مہندی لگی بھی یہ بہت سارے لڑکیاں سے ہیک کرتی ہیں تو جو ہے نا پھر میں نے بھی جو ہے نا یہ ٹرائی کیا اور یہاں پر اب میرے نیلز لگ رہے ہیں کیونکہ نیلز میں زیادہ نہیں بڑھاتی ہوں اس وجہ سے کاف لوگوں پتا ہے تو خیر یہاں پر نیلز لگ چکے ہیں اچھا جی اب یہ ہوا کہ بس مارکر سے مہندی لگائی اس کے بعد اب یہ نیل پینٹ لگ رہا ہے میرے ڈریس کے اکارڈنگ اور جو ہے نا اس کی میچنگ کا تو یہ کیسا لگ رہا ہے اور یہ ہے کیسا لگا مجھے کومنٹس کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے تو بھئی ہم ایسے جگاڑ کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے شادی پہ جو ہے نا اپنی مہندی لگوانی دیزائن والی تو پھر میں نے بولا کہ ابھی جو ہے نا شادی تک تو ہاتھ خراب ہو جائیں گے اس لیے ہم لوگ اس کو ایسے جگاڑ کرتے ہیں تو خیر بس یہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا مطلب اب میرا ریڈی ہونے کا ٹائم آ رہا تھا کیونکہ ریڈی ہونا تھا اور مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جو ہے نا کس طرح سے اپنا میرا لوگ بنے گا کیا ہوگا مجھے مطلب سالون آلی بھی کہتے ہیں آپ کو ہیر اسٹار کیسا چاہیئے وہ میں نے ان کو بتایا بھی لیکن انہوں نے وہ ہی کیا جو ان کو کرنا تھا مطلب چلائی انہوں نے اپنی تو یہاں پر جینا میرے یہ نیلس اور مہندی لگ چکی ہے بالوں میں کریم پر بھی کر دیا تھا اب باری آتی ہے اونلی میک اپ کی تو میں آئی تھی چار بجے اور میں میک اپ کے لیے مطلب میری باری آئی ہے تقریباً چھے بجے کیونکہ لینس وگرہ لگائے اور چینج وگرہ ہوا دینلس کے بعد جو ہے نا وہ نیلس لگائے مہندی لگائی تو اس میں تقریباً دو گھنٹے ایسی بیٹھے بیٹھے گزر گئے میرے یہ ہوا اور سات بجے مجھے نا اینی ہاؤ فری ہونا تھا سالون سے تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ نیلس اور مہندی تینوں چیزیں دکھا رہی ہوں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو نا میرے لینس کا کلر بھی دیکھ سکتے اور دوسرا یہ کہ میری جو سلیفز بنی ہوئی تھی میں نے آپ لوگوں اپنے پچھلے ولاغ میں جو دکھایا تھے یا اپنے نیکا ڈریس کے ولاغ میں اس کی سلیفز کیسے بنی ہوئی تو اس کی سلیفز ایسے بنی ہوئی ہیں کہ کافی زیادہ فینسی ہوئی لگتی ہیں اور یہ کافی خوبصورت لگتی ہیں اچھا جی میں نے سلیپر نہیں پہنی تھی کیونکہ مجھے گھر جا گیا پہنی تھی کیونکہ میرا نیکا کی سلیپر تھی وہ آپ لوگوں دکھائی تھی کافی فینسی تھی صحیح ہے نا تو یہاں پر جونا اب بس میری باری آتی ہے ریڈی ہونے کی اور تمام چیزیں تو ہو گئی تھی بس جونا جلڑی اور میک اپ رہتا تھا تو یہاں پر اب میری باری آگئی تھی میرے میک اپ شروع ہونے کی اور یہاں پر دعائیں پڑھ دی کہ اللہ پاک اچھا سا میک اپ ہو جائے اور اچھا سلوک آئے مطلب بس اور بھی بہت سارے چیزیں کی دعائیں پڑھ لی تھی دی اب بس ہمیں آپ لوگوں اپنا لک دکھاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں تو بس جیسے ہی بس آپ لوگوں نے مجھے اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھنا ہے کومنٹس کر کے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آگے آپ لوگوں کو بہت ساری اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنی میں دبا دیجئے جیسے ہی نیکس ویڈیو آئے گی آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل جائے گا اچھا جی یہاں پر فائنلی میرا یہ لک کریٹ ہوا یہاں پر میں نے نت بھی ویر کی ہے دوپٹہ بھی مجھے پہنا دیا گیا ہے جلڑی بھی مجھے لڑکیاں پہنا آ رہے ہیں تو فائنلی یہ لکھایا ہے نیکہ پہ اور جوہنا میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ جو اگر بال اگر آپ سائٹ کی وہ کر دیں تو زیادہ لگے لگے لیکن انہوں نے کہا کہ نیکہ پر یہ بیچ کی مانگ اور جوڑا زیادہ اچھا لگے گا اور انہوں نے یہ لکھا لکھا کیا جو کہ گھر میں سب لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا اور پرسنلی میں بتا ہوں مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگا لکھ ایک دم سے بلکل چینج ہو گئی اور اچھا بھی لگ رہا تھا تو یہاں پر یہ بس میں ریڈی ہو چکی ہوں بلکل اب میں با جی کا ویٹ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر اور یہ تھا اور جتنی بھی لوگ وہاں پہ سالون میں آرہے تھے تو مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اچھا آپ کونسی برائیڈ ہیں تو میں نے بتا رہے تھے میں نیکا کی برائیڈ ہوں اچھا یہاں پر جوہنا پس میں بیٹھی میں ہوں ابھی آپ لوگوں کو جوہنا ایوینٹ وگرہ بھی دکھاؤں گی وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی اگر میں اسی کے اندر کور کرتی لیکن یہاں پر میں نے آپ لوگ اپنا لوگ دکھائیے یہ لک کیسا لگ رہا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا مجھے دعاوں میں یاد بھی رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی بہت ساری اور ماشاءاللہ بھی بول دیجئے گا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ میک اپ میں سج بتاؤ تو اور پیچھے چمیلی کی پھول گجرا جو دو منگوا کے جوڑا بنایا جو بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں خوشبو بھی آ رہی تھی مطلب بہت زیادہ مجھے پیارا میک اپ دوسرا جو اپ نکا کی برائیٹ ہوتی ہیں جو جو بنا بنا تو تو انہوں نے میرا یہ لک بنایا اچھا جی یہاں پر میرا ڈریس آپ لوگ کو سمجھ میں آئیا ہوگی کہ میرا ڈریس در اصلا ہے کیسا اور یہ اورنج کامپنیشن کے ساتھ ہے اور بس یہ ہے تو میں کیسے لگ رہی ہوں کامنٹ سکر رہے آئی گا یہاں پر جو میں اپنے سائی ٹائم پر ریڈی ہو گئی تھی مطلب جو ٹائم دیا تھا ہائی کسی لگ رہی میں بتاؤ چی ان کی نانی میں تیار کیا ہے ہائی ہائی کیا نام ہے آپ کا سوہ سوہ کیا مطلب سکول جاتی ہاں کون سکول جاتی سکول سکول جاتی سکول 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 جلدی پولو ویڈیو کو لائک کرو اور جلدی سکول میں کیسی لگ اچھی اچھی لگ کتنی اچھی آپ کا میکپ کس نہیں کیا اب 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 جل سب بائی 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 تو باجی اور مظر بھائی مجھے آگئے تھے لینے کے لیے یہاں پر امی نے شال دی پہننے کے لیے میں شال ویر کر کے بس یہاں سالون سے نکلوں گی اور اس کے باجی چینل کو جلدی سبسکرائب کر لو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنے نیکا ایوینٹ کے ساتھ با بای